بسم اللہ الرحمن الرحیم ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر مہید دین محمد ابن العربی کی کتاب فتوحات المکیہ کے باب نمبر تین تالیس سے متعلق ہے اس باب میں شیخ اکبر نے پرہیزگار اکتاب کی جماعت اور ان کی معرفت کے حوالے سے بات کی ہے شیخ اکبر فرماتے ہیں پرہیزگاری حرام کاموں سے اجتناب کا نام ہے یا ہر وہ چیز جس میں حرام کا شبہ ہو تو اس شبے سے اجتناب کا نام پرہیزگاری ہے اور ان چیزوں کو شبہات کہا جاتا ہے یعنی وہ چیز جس میں نصے سری کی حرام کردہ شہ سے کوئی مشابعت ہو یہ کتاب سنت یا اجماع سے اس کے حال کے مطابق ہو جس نے اس کے لیے یہ سمواجب کیا مثلا سور کا گوشت کھانا ہر اس شخص کے لیے حرام ہے جو حالت ازترار میں ایسا نہ کرے لیکن اگر کوئی حالت ازترار میں سور کا گوشت کھاتا ہے تو یہ اس کے لیے بغیر کسی اختلاف کے حلال ہے شیخ اکبر اس کے بعد فرماتے ہیں شرن اور اقلن ان اسمائے الہیہ سے بیمانوی طور پر اجتناب ضروری ہے جن کا اطلاق حق تالہ پر جنابِ الہی کے لائق صحیح رخ سے ہوتا ہے ان کا اطلاق اللہ کی مخلوق میں سے کسی پر صرف اس کے بتانے سے ہونا چاہیے نہ کہ اس کے سوا یہاں پر شیخ اکبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ الفاظ جن کا اطلاق حق تالہ پر کیا جاتا ہے اگر ان کا اطلاق مخلوق پر کیا جائے تو ایسا حق تالہ کے بتانے سے ہی ہونا چاہیے ہمیں اقلی قیاس اور اندازوں سے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگرچہ کہ ایسا مباہ بھی ہو لیکن پرہیزگاری مباہ کے ساتھ نہیں مدب شیخ کی کہہ رہی ہے کہ اگر ایسا کرنا جائز بھی ہو تو تب بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پرہیزگاری کی صفت جو ہے وہ اس بات سے منع کرتی ہے کہ خود سے ہم اپنی اقل سے اپنے اندازوں سے خود ہی اسما کا اطلاق کرنے لگ جائیں لیکن اگر ان الفاظ کا اطلاق حق تالہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو اطلاق کرنے والا تلاوت کر رہے ہیں یا وہ صرف ان کا مترجم ہے یا وہ اس اطلاق میں رسول کی بات کر رہے ہیں اس نے خود یہ اطلاق نہیں کیا شیخ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی پرہزگاری کا یہ عالم ہے کہ انبیاء اور رسولوں سے مخصوص الفاظ کے اطلاق پر یہی رویہ اپناتے ہیں کہ کسی غیر نبی اور رسول پر ان الفاظ کا اطلاق نہیں کرتے جو الفاظ ان انبیاء اور رسولوں سے مخصوص ہیں لہذا وہ پیامبر جو اللہ کے پیامبر نہیں انہیں وارث اور ترجمان کے نام سے پکارتے ہیں کہتے ہیں فلان سلطان نے فلان سلطان کے پاس ایک ترجمان بھیجا نہ بھیجنے والے کو باشا کہتے ہیں نہ بھیجے گئے کو رسول کہتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ ان کا عدب اور پرزگاری ہے اور یہ دنیاوی بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں کیونکہ اسم الملک یعنی بادشاہ اللہ کے اسماع میں سے ہے لہذا عدب، حرمت اور پرزگاری کے باعث انہوں نے اس لفظ سے اجتناب کیا اور سلطان کا لفظ کہا کیونکہ یہ لفظ اسماعی الائیہ میں سے نہیں پھر یہ بادشاہ کے بھیجے گئے پیامبروں کو ترجمان کے نام سے یاد کرتے ہیں انہیں رسول نہیں کہتے کیونکہ اس لفظ کا اطلاق اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں پر ہوتا ہے لہذا انہوں نے اس لفظ کو بھی نبوت اور رسالت الہیہ کے خصائص میں شمار کیا اور یہ ان کا اللہ اور اس کے رسولوں سے عدب کرنا تھا حالانکہ یہ لفظ ان کے لئے لغوی طور پر مباہ تھا اور انہیں اس کے استعمال سے منع بھی نہیں کیا گیا لیکن شک اکبر فرماتے ہیں ہم پر اس کے ساتھ عدب سے پیش آنا لازم ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ اس کے نزدیک ہم سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے اور یہ سب صرف عدب والے پرہیزگاری جانتے ہیں آج کی اس پوسٹ میں شیخ اکبر نے ہماری توجہ پرہیزگاری اور پرہیزگاروں کے اکتاب کی طرف دلائی ہے اور اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ شیخ اکبر کے نزدیک اصل پرہیزگار وہ ہے جو مباہ کاموں سے بھی اجتناب کرے جو صرف اسی بات کو اپنائے اور وہی بات کہے جو کہ اسے حکم امرو نہیں کی صورت میں آئے وہ ان اسماع میں بھی پرہیزگاری اختیار کرے جو اللہ نے اپنے لیے اور اپنے رسولوں کے لیے بنائے اور یہی اصل پرہیزگار ہیں لہٰذا شریعت کی استلاح میں آئے وہ اسماع جو کسی خاص مقصد کے لیے لائے گئے ان کو لغوی طور پر بھی عام عوام میں یا عام بات چیت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے حالانکہ ایسا کرنے کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں لیکن شیخ اکبر کے نزدیک اصل پرہیزگار وہی ہیں جو اس مباہ کام سے بھی خود کو روکتے ہیں اور ان اسماع کے متبادل اسماع استعمال کرتے ہیں چونکہ بادشاہ حقیقی حقتالہ ہے تو وہ دنیاوی بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں چونکہ اصل رسول حق کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں تو وہ بادشاہوں کے رسولوں یا پیمبروں کو پیمبر یا ترجمان کہتے ہیں اور اس کی آخری وجہ جو شیخ اکبر نے بتائی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہر اس شخص کا عدب اور احترام کرتے ہیں جس کو یہ منزلت میں اپنے سے بہتر جانتے ہیں اور یہی لوگ اصل پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ کہ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا سننے والا سمجھنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین